جی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی خیر فرمائے میں اس وقت سرن ویلی زلہ مانصرہ کلے گا کے مقام پہ موجود ہوں تو ایک دوست نے کال کیا اور کہا جی ایک مقام پہ برہ پڑھ رہی ہے تو آپ لوگ میرے ساساتھ رہیے گا اس ولاغ میں تو میں ابھی جا رہا ہوں نیچے گاڑی کھڑی ہے اللہ کرے کہ ہمیں لائف جو ہے سنو فول اس مقام سے اپنے ویورز کے لیے ملے تو ہم آپ کو خوبصورت اور حسین نظارے لائف سنو فول کے دکھائیں تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا کہیں جائیے گا یہ جو خوبصورت مقام ہے یہ سرن ویلی کلے گا کا ہے لائف سنو فول کے لیے جا رہے ہیں جی اپنے ویورز کے لیے تو یہ کلے گا کا خوبصورت یہ مقام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مین روڈ ہے نیچے یہ درہ سرن اور بارش جو ہے وہ ابھی ہو رہی ہے جی میں نے چھتری لی ہے تو آپ کے لیے میں نے سفر کا غاز کر لیا ہے ہم نے کلے گا سے میرے بہت ہی پیارے میرے دوست ہیں بھائی ہیں میرے نظیر بھائی گلکت بدستان میں بھی یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں خبلوں میں سورما ادھر ادھر جہاں بھی گئے تھے بڑا پیار کرتے ہیں بڑی رہنمائی کرتے ہیں تو آج بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آہد نے بہت شور مچایا ہوا ہے پتہ نہیں آہد کی کوئی چیز گھوم گئی ہے آہد آہد کیا بہت کر رہا ہے آہد کیا ہوا ہے کیا گھوم گئے آہد دیکھو کیا گھوم ہے آہد چیز گھوم گئی ہے نہیں بول ہم چینیں دیکھنے جارے بھرپ دیکھنے جارے ہیں ابھی انشاءاللہ ہم اروانہ ہو گئے ہیں گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں بارش جو ہے ہے الحمدللہ یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے تو ہر چیز اللہ کی رحمت ہی ہے انسان کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے انسان اسے سمجھتا نہیں ہے تو اس وقت ہم فرش کے مقام سے گزر رہے ہیں ٹھیک ہے تو دڑیال آگیا جی دڑیال میں فرش کہہ رہا تھا دیپو سے گزرے ہیں دیپو سے آگے دڑیال دڑیال سے آگے پھر آئے گا فرش تو سفر ہمارا یہ جاری ہے نظیر بھئی کہاں جائیں گے ہم انشاءاللہ اچھا تر بلین جائیں گے وہ ٹاپ پہ ادھر باری لائپ ہوتی ہے لگی ادھر باری لائپ ہوتی ہے ہمیں اطلاع موصول ہوئی تھی تو ہم نے فل فور جو ہے جو کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے ویورز کے لیے ہو سکے مگر آپ لوگوں نے بھی ونٹر میں سردی میں ان ایریز کو دیکھنا ہے انجوائے کرنا ہے تو ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور کچھ رکھیں یا نہ رکھیں ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پورا پیک ہونا ہے آپ نے بس کیونکہ وہ بہت ضروری ہے اپنے آپ کو سیف رکھیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا نہیں تو پھر ورنہ مشکل ہوگی آپ بیمار ہو جائیں گے گھومنے پھرنے میں اتنا خرچہ نہیں آئے گا جتنا آپ کے دعا دارو پہ پھر لگے گا ٹھیک ہے نا تو آپ نے اپنی پیکنگ پوری رکھنی ہے معلومات پوری ہو اور اپنی پیکنگ اپنی باڈی کو پیک رکھنا ہے جس طرح میں نے یہ بھول کا ایک رمال پھر یہ گرم ڈبل فر والی چاکٹ ہے اس کے نیچے پھر ایک میں نے اپر پینا ہوا ہے پھر نیچے ایک سویٹرز پینا ہوا ہے اور اس کے نیچے میں نے ایک ہائی نیک پینا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں اتنا ہیلتھی نہیں ہوں اسلیم ہوں جیسے نظیر بہ اسلیم ہے جیسے یہ آہد اسلیم میں چھوٹا آہد بہت تنگ کرتا ہے آہد جب ہم گوما کہے تھے وہاں پہ بھی آہد نے کہا تھا یہ یہ خربانیاں ساری دوڑنی ہیں آہد کھائی تھی خربانیاں نا دھومہ سے جب واپس آ رہے تھے ہوں کھائی تھی میٹھی تھی کہ نہیں میٹھی تھی بہت مجھے کی دن ہے بہت بہت تیز ہے مگر کیمرے کے آگے یہ شرماتا ہے آہد لے جی تمباہ کے قریب اس وقت پہنچ چکے ہیں ایسے یہ نظیر بھائی تمباہ کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں تو سفر جو ہے وہ ہمارا اجاری ہے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالی رب العزت کو منظور ہوا تو اگر پوسیبل ہوا ایسے کہ ہمیں لائف سنو فال جو ہے مل جائے ٹھیک ہے اللہ کا کرم اور فضل دیکھیں روحی کی طرح یہ نکلتی ہے آسمان سے اللہ کے حکم کے مطابق تو کچھ لوگوں کے لیے یہ پریشانی کا باعث بنتی ہے تو کچھ لوگوں کے لیے یہ خوشی کا باعث بنتی ہے حقیقت یہی ہے ہے اللہ کی نعمت ہے ٹھیک ہے ہے اللہ کی نعمت ہے تو ہر حال میں اللہ تعالی رب العزت کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے نظیر بھائی آپ واپس اسکردو کب جا رہے ہیں میں بیس کپ رہا ہے اس بیس کو تو میں نے سنا ہے کہ آپ نے جنوری کا پورا مہینہ سردی کا ادھر ہی گزارا ہے خیریتی کام وہاں پہ لگا ہوا تھا اس کے بیجے سے اگر میں برنا تھا جیپانیوں کا اچھا اس کا کام تھا اس بیجے سے انہوں نے نہیں چھوڑا یہ نظیر بھائی ہیں ہمارے تو کافی عرصہ سے یہ گلگل بلکستان میں ہوتے ہیں خپلو میں تو یہ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ان کے پاس ٹھیکے وغیرہ ہوتے ہیں تو نظیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک جیپانیز کا جیپنیز کا ہوتل بن رہا ہے خپلو میں بن رہا ہے شگر میں بن رہا ہے شگر میں بن رہا ہے شگر ویلی میں وہاں سے ہوتے ہیں جو لوگ جاتے ہیں خپلو میں اسٹرک کریں گے اچھا اچھا جو کیٹو کو جائیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اپنا اس لیے مجھے جو ہے نا سردیوں کا ایک مہینہ وہاں پہ جنوری کا گزارنا پڑا آج میری اطلاع کے مطابق نظیر بھائی وہ غربوچم جو مسجد تھخسی گھر نہیں ہے وہاں سے ایک دوست نے فون کیا تھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج خپلو میں سنو فال شروع ہو گئی ہے آج کہہ رہا تھا مجھے کہ واحد بھائی آپ کھدر ہیں میں نے کہا جی میں لوہ سے تو نہیں آسکتا میں مانسیرہ میں ہوں مانسیرہ سے بہتری جلتی نہیں آسکتا تو کہہ رہے ہیں سنو فال ہو رہی ہے میں نے کہا انشاءاللہ 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 اگر زندگی نے وفا کی زندگی رہی تو اللہ تعالی کا حکم ہوا تو انشاءاللہ سمر میں گرمی میں انشاءاللہ جو ہے مکمل اس بار جو مقامات رہ گئے تھے وہ بھی اپنے دوستوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ عزیز آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے لیم ویور خانپور کے مقام پر ہم پہنچ گئے ہیں جی جی آخر کٹو ہے اچھا کدھر ہے کٹو کٹو کدھر ہے آخر کدھر ہے کٹو آہد کہہ رہا ہے جی آگے کٹو ہے کٹو آہد درارہا ہمیں لیں جی یہ خانپور درائہ ایسے کہتے ہیں آگے اچھڑیوں کی طرف جا رہے ہیں اچھڑیوں کی طرف جا رہے ہیں اچھڑی سے آگے پھر ہماری جو منزل ہوگی یہ وہ روڈ ہے جو اس کے ساتھ ساتھ سی پیک روڈ بھی ہے یہ شہرہ ریشم بولتے ہیں تو جس روڈ سے ہم جا رہے ہیں یہ شہرہ ریشم ہے سی پیک روڈ اس کے بلکل سامنے ہے جو آگے سیدھا بڑکرام تھاکوٹ بے شام کی طرف جو ہے راستہ جاتا ہے یہ روڈ جا رہی ہے پرانی روڈ یہ ہے نا پرانی روڈ جو سنگل روڈ تھی وہ یہی تھی سی پیک بننے کے بعد اب اس پر ہم دو رفت جو ہے کم ہو گئی ہے تو یہ دکانے ہیں یہاں پہ مکہی کاٹا آپ کو اخ روڈ وغیرہ چاول کاٹا جس کی چاول کی روڈیاں بناتے ہیں وہ آپ کو ملیں گی